السلام علیکم ورحمت اللہ میں مرسید آباد سے بول رہا ہوں اس پنگل کی میرا سوال ہے کہ جامعات میں جب سامل ہوں گا تو تب کیسے جامعات میں سامل ہونے کا طریقہ کیسے ہے اللہ اکبر بول کے چلا جاؤں گا جو رکن ملے گا یا اللہ اکبر بول کے ہاتھ سینے کے اوپر باندھ کے اس کے بعد اللہ اکبر بول کے چلا جاؤں گا یہ کیا صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے جو بھی طریقہ ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کیسے شروع کریں گے یہ پوچھے رہیں گے بعد میں اگر یہ جامعات میں شامل ہوتے ہیں تو امام حضرت عکو میں ہو سجدے میں ہو تو کس طرح سے جامعات میں شامل ہوں گے کہ اللہ اکبر کہہ کے پہلے نیت باندھنا ہے پھر شامل ہونا ہے کیا کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام جس پوزیشن میں بھی ہو اسی پوزیشن میں آپ کو شامل ہویا ہاں آپ نماز شروع کرنے کے لئے تقبیر کہیں گے کیونکہ اللہ کے لئے بسم کی حدیث تحریم و تقبیر و تحلیل و تسلیم کہ نماز میں انٹری کا طریقہ ہے کہ تقبیر کہا جائے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے تقبیر کہیں گے اس سے آپ نماز میں داخل ہو جائیں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو نیت باننے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ بانیں بلکہ دیکھیں کہ کس پوزیشن میں امام ہے اب آدمی کھڑا ہوتا ہے قیام میں تو ہاتھ بانتا ہے اگر امام سجدے میں ہے تو آپ ہاتھ کیوں بانیں گے تو اللہ اوبر کہہ کے آپ نماز میں شامل ہو جائیں اور امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کے ساتھ جڑ جائیں اور بعد میں جو چیزیں چھوٹی اسے پورا کریں ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری کیلکہ اللہ کے نمی سے نے فرمایا کہ نماز کے لئے دوڑ کے مت آؤ بلکہ جتنا تمہیں ملے اتنا پڑھلو اور بعد میں پورا کرو تو وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ دوڑنا نہیں ہے کہ قیام چھوٹ جائے گا یہ چھوٹ جائے گا بلکہ اتنا سے جانا ہے اور امام کے ساتھ جو ملتا ہے جو حصہ اتنا امام کے ساتھ جڑ کے پڑھنا ہے اور جو ہم سے چھوٹ جاتا ہے وہ بعد میں ہم کو مکمل کرنا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اوبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے اور کس طرح شامل ہوں گے جس طرح امام کی پوزشن ہوگی جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں اسی انداز میں آپ سی پھر لاک بور بولیں گے اور اسی کے ساتھ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں